آج بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کا نظام ہے چند دن پہلے تک کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا وہ حسینہ واجد جسے آئرن لیڈی کہا جا رہا تھا یہ نام نہاد دانشور یہ مغرب کے ایجنٹ یہ دنیا کی آنکھوں میں دھل جھنکنے والے یہ بنگلہ دیش کی مصنوعی ترقی کا ناغرہ اپنے والے اور جو اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ شیخ مجیب کی فلم بھارت نے بنا دی ہے شیخ مجیب کو وہ مقام دے رہے تھے جیسے ان کے والد محترم شیخ مجیبوں اور وہ سارے کے سارے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں بہت آزادیاں ہیں جبکہ حسینہ واجد طاقت کے بلبوتے پر حکمرانی کر رہی تھی بھارت کو اس نے پوری طرح سے بنگلہ دیش میں مسلط کیا ہوا تھا اور چھوٹی سی اخلیت کو اکثریت کے اوپر وہ مسلط کیے ہوئے تھی پوری معیشت بھارت کے آگے گروی تھی اور اس حسینہ واجد کا بس ایک ہی ایجنڈا تھا کہ جب اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند ہو جب ان کی کرپشن کے خلاف آواز بلند ہو تو وہ لوگوں کو رجاکار قرار دے دیں وہ لوگوں کو جماعت اسلامی قرار دیں وہ لوگوں کو شبر کا نام لے کر غدار ثابت کرنے کی کوشش کریں حسینہ واجد نے پندرہ سال ظلم کی بنیاد پر جبر کی بنیاد پر فاشزم کی بنیاد پر انڈیا کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کے لوگوں کا استحصال کیا اور جب شعور وہاں کے طلبہ تک پہنچا تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ شبر ہو یا جماعت اسلامی وہی تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں